دل نے بھی پہنچائے لوگ تو دل ہٹوا دیتے ہیں اب تو بڑا جدید ٹیکنالوجی ہے لیزر کے ذریعے ریموف کرا دیتے ہیں آپ نے نہیں کرایا کبھی کیوں دل ہٹانے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو ملزی ہو میں لائیں یہ دل دیوانہ کالا سا پیارا سا یہ دل میں نے اس کے شہر کو چھوڑا اس کی گلی میں دل کو دولا دل کی نظروں میں اچھا لگتا ہے یہ دل میں نے دل سے اسے نکالا جو نہ کرنا تھا کرنا پھر بھی یاد اسی کو کرتا ہوں یہ دل کالا سا پیارا سا یہ دل دل کی خطا بھی ہے کیا مجھ کو گنا بھی ہے کیا اس دل لگی کے سوا دل لگی مجھ کو گنا بھی ہے کیا عاشق ہے یہ چھوڑ نہیں ہے میں کیا کروں دل پہ کوئی سور نہیں ہے میں کیا کروں یہ دل پیارا سا پیارا سا یہ دل 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 تو مجھے بہت سالے لوگوں نے کہا تھا کہ اس تل کو ریموف کر دو اس میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہے اس لائک کے نہیں کبھی بھی نہیں کیونکہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا مجھے نہیں لگتا کہ خوبصورتی یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں اپنی زندگی کا ایم پانے میں آپ کو اپنی اوپر کانفیڈنس ہونا سہولے سو میں نے کہا کہ نہیں میں کبھی بھی اس کو نہیں ریموف کرنے اور آج یہ میرے نشانی ہے ہر کوئی مجھا کومنٹ کرتا اپنی زندگی رکھتے ہیں پاکیزہ بڑی مشہور یہاں پاکیزہ ٹائپ کے لوگ بھی بہت سارے بیٹھے ہیں پورانے والے راج کمار اور مدوبالہ کی فن مینہ کمار کمال امروی صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کی اس پر ٹرین کا ایک سین ہوتا ہے راج کمار صاحب اندر داخل ہوتا ہے مینہ کماری سو رہی ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتے پاؤں ٹکرار ہوتا ہوتا ہے ٹکا 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 ٹرین تو وہ لفافہ پوری رات انہوں نے دو لائنے لکھیں تھیں اس کے واسے پاہ اتر گئی پہلے زمانے میں لفت بہت پاکیزہ ہوا گرتا تھا زیادہ بات چیز نہیں کچھ لکھا اور وہ بر رکھ کے چلے گئے اس کے بعد انتقال پر ملاقات ہوتی تھی کہ جس سے محبت پیتی ہے وہ تو مر مرا جائے ہاں انتقال پر ملاد ہو تو انہوں نے ان کے پاؤں کے پاس رکھ دیا کہ آپ کے پاؤں بہت حسین ہیں انہیں زمین پہ مت رکھیں گا مہلے ہو جائیں گے یہ رکھتے ہو جائیں گے وہ اس خط کو لیے بیٹھے رہیں زندگی بھار یہ کس نے لکھا ہے اس کے بعد بہت دیکھا تو اب وہ تو ظاہر ہے راج کمار تھے ہماری مانی شو میں سوئی تشریف رائیں ہیں میں بھی ان سے ہی کہوں گا آپ کا تل بہت اچھا ہے کبھی ریموو مت کرائی گا چاہرہ بے گار ہو جائیں گے آہ سائی جی چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا ہے یوں ہی کوئی مل گیا ہے سرے راہ چلتے چلتے آہ آہ اچھا شہری مطلب آپ زیادہ خوش لگ رہے ہو مطلب یہ کہ میں رہے بھی چلتے میں جب کوئی بات کرنا چاہتا ہوں آپ مہاں سے آپ کو پتہ ہے لیلم کا ایک بڑا اچھا سا شوخ ہے اور یہ میرا بھی شوخ ہے ہمارے شوخ ملتا ہے ان کو سیل فون جمع کرنے کا بہت چھوخ بہت زیادہ بہت سارے سیل فون جو نیا آتا ہے سیل فون یہ آپ نے سکس پلس لے لیا جی بالکل میرے پاس یہ سکس بھی لیا اور سکس پلس بھی لیا سکس پلس بھی لیا لیکن جو مینی وہ زیادہ اچھا ہے میں آپ کی بات سوری میں دوبارہ کاؤں گی آپ نے جو بولا نا کہ پہلے کا پیار محبت بہت اچھا ہوتا تھا پاکیزگی ہوتی تھی آپ کی سوچ ہے کہ میری کتنی لڑائی ہوتی ہے تمام رائٹر سے اور ڈیڑکٹر سے جب مجھے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی جائے گی اور وہ کالیج میں وہ اپنے سر کو پسند کرتی اور لڑکی اور سب کے سامنے کہہ گی کہ میں آپ سے محبت کرتا یہ کہاں ہوتا ہے اس طرح سے کوئی میں نہیں بہت سکتی اپنی فیملی میں میں اپنی امی کو نہیں کہہ سکتی ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی اور میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب ہماری فیملیز میں اسا نہیں ہوتا تو میں کافی سارے لوگوں سے اس بات پر لڑ لیتی ہوں اور میں سپورٹ پی ٹی وی کے ڈراماز اس وجہ سے بھی یہ پول دیکھ رہی ہیں اب یہ پول کونزر یہ بات ہے جی بالکل دیکھ رہے ہیں یہ پول کیے کہ وہ ندیم ہیں اور یہ شبنم پوری فلم اس پول پر ختم ہو جاتی اور یہ میں پہلے زمانے یہ بات بتا رہا ہوں پوری فلم اس پول پر ختم ہو جاتی شادی بھی ہو جاتی اور بچے بھی گھوم رہے ہوتے لیکن یہیں پولز ہیں صرف ایسے ہوتے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا یہ پہلے محبت ہوتی ایسی بہت بڑی باقیزہ محبت ہوتی تو آپ زندگی میں کیا کیا کرنے کا ارادہ ہے شادی تو آپ نے کہا میں کروں گی بات دیر میں کروں گی کس نے کہا میں نہیں کروں گی آجا آجا کروں گی لیکن ابھی نہیں تھوڑا سا تائم ہے آجا کس سے کچھ نہیں پتا کس سے ہوگی اچھا کوئی زندگی میں بھی آیا تو نہیں نہیں فرحال تو نہیں میرے خوابوں میں بھی کوئی نہیں آیا ہاں خوابوں میں تو میرے خوابوں میں جو آئے آ کے مجھے چھیڑ جائے اب یہ نگا یہ نگا ان کو یاد نہیں ہوگا نہیں دیکھوں گی پتہ نہیں میں نے سوچا نہیں میں نے ابھی دماغ نہیں ہے شادی کی طرح لیکن دماغ شادی کا اچانک ہی بن جاتا ہے ہاں جب کوئی اچانک دماغ والا بن جائے کوئی اچھا لگ جا تو پھر میں بھی لیکن ابھی تک کوئی اچھا نہیں رہا بچہ دماغ والا گر آ جائے کوئی آدمی ہو اور اگر بیٹھا ہوا بھی ہو سامنے ہی انسان سوچ بھی بیتا ہے اگر سامنے ہو جائے رکھے تو بیسے کب تک اراد ہے آپ کبھی ڈراموں میں ہی مصوف رہیں گی اور اسی کو کریئر اپنا بنائیں گی آگے جلدی ارادہ ہے شادی کا نہیں نہیں ابھی فیلحال کوئی ایسایڈ میرا کوئی ارادہ نہیں بلکل امی مجھ سے کہتی ہے